جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کشامدی کہتے ہیں حال روڈ پر پیچھے جو آپ کو بلڈنگز پر نظر آ رہی ہیں یہاں پر اکثر جہازی قسم کے بورڈ آویزہ ہوتے آپ کو نظر آتے ہوں گے وہ جہازی قسم کے بورڈ جس کے اوپر اکثر ایک عبارت درج ہوتی ہے ٹو لیٹ کے نام سے یعنی وہ جہازی بورڈ جو ہیں وہ قرائے پر دیے جاتے ہیں جس کا سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور کروڑوں کا بزنس کیا جاتا ہے یہاں پر بہتر جہازی بل بورڈ سے پورے حال روڈ کے اوپر جس کے خلاف آپریشن کیا گیا اور اب آپ کو کسی بھی بلڈنگ کے اوپر وہ جہازی بورڈ نظر نہیں آئے گا میرے کیمرا میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں اب وہ جہازی بورڈ گئے کہاں پر اور جہازی بورڈ نکلنے کے یعنی ان کو مسمار کرنے کا نقصان کس کو ہوا عمران ملک صاحب یہ بہتر جہازی بورڈ تھے اور کروڑوں کا بزنس سا ان کا کہاں گئے اور کس کو نقصان ہوا جی بلکل اس کے اوپر بھی ہائی کوڈنگ ڈائریکشن دی اور تقریبا جون جولائی کے مہینے میں یہاں پر بھرپور اپریشن کیا گیا اور یہاں پر جو حال روڈ ہے یہاں پر سیسی ٹو بورڈ تھے مار روڈ پر بھی تمام تر جتے بھی جہازی بورڈ تھے ان کو اتار لیا گیا جہازی بورڈ اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک جیسا جو ہے وہ ڈیزائن دیا جائے ایک جیسے بورڈ لگے ہو تاں کہ پیچھے سے امارت کا بھی پتہ لگے کہ امارت میں کوئی آگ لگ گئی ہے یہ اندر ہو کیا رہا ہے یہاں پر پورے پوری امارت کو بقیدہ طور پر ڈھام لیا جاتا تھا جہازی بورڈوں سے اور ان کی انکم بھی زیادہ تھی اس کے اوپر جو ہے وہ پی ایچے کو بھی شامل کیا گیا دالت میں بھی ان کو پلائیا گیا بھی ایچے کی طرف سے کہا گیا آرزی فوائد دیکھے جاتے تھے اور آرزی جو مال کمائے جاتا تھا لیکن اس کے دور رس نتائش کیا نکل سکتے ہیں یہ معلوم نہیں تھا ان دکانداروں کو جب تک جو میدان میں نہیں آئی لہور ہائی کورٹ باور صاحب جہازی بورڈ اترنے سے نقصان ہوا ہوگا آپ کے تاجر بھائیوں کو دیکھیں یہ مارکٹ کا حسن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بورڈ لگے ضرور تھے لیکن کوئی ترتیب نہیں تھی ان کی بے ہنگم چاہتے کو سیاہ چھوٹا تھا کو بھرہ تھا لیکن عدلیا نے فیصل یہ بزار میرا تو بورڈ بھی تو میرے ہی ہوں گے میرا پرسنل بھی تھا بورڈز ہوتے ہیں ان کا بتا دیجئے کہ وہ رینٹ پہ جاتے ہیں کتنا سرمایہ آتا ہے یہ ذرا بتائے یہ کمپنیاں لگاتی ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے پھر وہ منتلی یا عدلیا نے حکم دیا انتظامیہ نے بڑی محنت کی ہے جو وہ بورڈ تارنے میں عدالت کا حکم ہے کہ ان بیلڈنگوں کو رنگ کرنا ہے لیکن زبیر صاحب کے پاس بھی میری ترخواست گئی ہوئی ہے یہ جو وائرز ہیں یہ نظار کی بھی کیا ہے بقیدہ ایک لیٹر دیا ہے کہ صرف یہ وائر جو ہیں ان پہ یا تو پیپچروا دے یا دوسرا لگوا دے تو یہ دنوں میں ہم بزار کو رنگ کروا دیں گے تو جیس دن یہ وائپٹا والوں نے کام کر دیا ہم انشاءاللہ بیلڈنگوں کو لیسکو کو تو یہ انہی کے وساعت سے یہ کام ہونا ہے جیسو بیر صاحب بلکل یہ آئی کوڑ کی ڈیریکشن ہے کہ یہ جتنی بیلڈنگیں ہیں ان کو جو ہے نا پینٹ کیا جائے ان کو رینوویٹ کیا جائے اور اس سرسلے میں میری جب ان سے بات ہوئی کہ آپ نے ابھی تک پینٹ یا رینوویشن شروع نہیں کی تو ان کا یہی تھا کہ یہاں جو ہے یہ جو سامنے سے تاریں گھدر ہیں یہ آپ کا کیمرہ میں نے دکھا سکتا ہے بلکل یہ بیلڈنگ کے ساتھ ہیں اور ان کو جو ہے نا اگر ہم بند کریں شاٹ ڈاؤن کریں تو یا کام ہو سکتا ہے یا ان کی تجویزتی کے کام زیادہ لمبا ہے ان کے اوپر جو ہے نا ایک پائپ چڑھا دیا جائے تو ہم نے یہ سرسلے میں جو ہے نا لیسکو کا ان بول لیا ہے جو سٹو تھے انہوں نے کہ آپ زبیر صاحب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کی آپس میں کلیبریشن کتنی ضروری ہے پارکنگ اور لیک او کمیونکیشن پارکنگ کمپنی ہے اس کے علاوہ زلہ انتظامیہ ہے جو ڈی سی آفیس ہے میٹرو پلیٹنگ کورپریشن ہے اور سب سے زیادہ کام جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں لیسکو کا ہوتا ہے تو کلیبریشن پی ایچے کا ہے پی ایچے کا اچھا آپ کی وساسط سے میں زبیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سے بھی تجابزاد میں بڑی یعنی کے خاتمے کے لیے بڑا فیدہ مند کام ہوتا ہے اگر آپ وہ یلو لین اور آئی کیٹس نہیں لگاتے تو وہ اگر روڈ پہ لگوا دیں تو ان کی حدم کرر ہو جائے گی لینے نہ ہونے کا سب سے زیادہ فیدہ لاہور پارکنگ کو ہوتا ہے ملیس صاحب میں ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں کہ دون امین صاحب سے بھی اور بابر صاحب سے جو بات ہوئی ہے آپ دونوں اپنے مارکٹ کے حسن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے بے دی ہے یہ مارکٹ میں اس وقت کچھ بھی نہیں لگا بورڈ آپ سے لیکن دکانوں کی مشہوری کے لیے یا پچھان کے لیے بورڈ لگنا ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے سپیشل بورڈوں کی ڈیزائننگ کروا کے یہ کیا ہے یہ اتر گئے ہیں اب نئے بورڈ تو لگ نہیں یہ میں نے کر کے انتظامیہ کو بیجھے ہیں ڈی سی صاحب کو دیئے ہیں میں نے تو میں نے کہا یہ دیکھیں دی اگر آپ ہمیں یہ اجازت دیں تانگے رنگ کی بھی تیاری کریں اور بزار کی خوبصورتی کے لیے یہ ایک ڈیزائن دیا ہے میرا خیال ہے کہ بٹو صاحب کے پاس یہ پہلے بھی ایک سمیٹری جو ہیں وہ سمبس موجود ہیں اور اس والے سے مال روڑ پہ وہ سمیٹری سمبس لگائے بھی جا چکے ہیں اور اس والے سے لگے بھی ہوئے ہیں جس طرح کہ آپ چاہ رہے ہیں بورڈ یہ تھوڑے سے مجھے لگ رہے ہیں کہ بھڑے ہیں جو ان کا سائز ہے وہ کلرپول ہے اور یہ سائز میں نے تین سائز دیئے ہیں یہ دیکھیں گیلری ہے نا ان کے پیچھے ایسی ہے تو میرا ذہن تھا کہ آٹھ پوڑ کا اگر سائز دیا جائے تو ایسی بھی پیچھے رہا جائیں گے جو تاروں کو گچھیں ہیں وہ بھی پیچھے رہا جائیں گے مارکٹوں کی خوبصورتی بھی آئے گی میں آپ کو ایک مارل روڈ پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جیسے ناموں والے جو بورڈ سے لگے ہیں یا جو دکان کا نام ہے وہ سمبل لگا ہے وہ ہائی کوٹ نے ہی اس کو اپروف کیا ہے بلکل وہاں آپ کو پتا ہے مارل روڈ پر بھی بہت بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے اور بلکل بے ترتیب میں تھے انہوں سب کو ہم نے اتارا اس کے پاس ہائی کوٹ میں ہی یہ فیصلہ ہوا اور جو اس وقت جیسے بشیر ساند ہے تو انہوں نے بشیر انگلیش میں لکھا ہوا ہے اور کوئی بڑا بورڈ نہیں لگایا ہوا وہ دکان کے فرنٹ کے اوپر ہی بندو خان ہے سالٹن پیپر ہے باقی سارے بینکس ہیں ان سب کے اوپر اسی طرح کی تریرے میں بابر صاحب کو کہوں گا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم اس کا ان کو ایک پراپر ڈیزائن میں ایک اور آپ کو بات دوں مقصد جسیس علی اکبر قریشی صاحب کا کیا ہے کہ اس کا خوسن بحال کیا جائے اس کی مار روڈ کی پہچاند نکالی جائے یہ جو اتنی تیم بڑی بیلڈنگ سی جو اس کی کارنر کی بیلڈنگ سی مار روڈ اور یہ ریگل چون کے درمیان کی اس کے اندر سے انہوں نے اتنی بڑی جو کاری روڈ نکالا ہے وہ دکانیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس کو اب جا کر آپ دیکھیں نا اتنی خوبصورت لکھ رہی ہے لوگوں کا فوٹ بات بند گیا یقین نہیں آتا کہ یہ وہی مار روڈ ہے ایسا ہی ہونا تھا ترونہ روڈ کی جگہ جو ہے وہ واغذار ہو چکی ہے مگر ابھی صورتی آلی ہے اب اس کو سارا کچھ ہو چکا ہے اب اس کو دوبارہ سے اس کا کرکس جو ہے اس کو بلکم وائنڈ اپ کیسے کرنا ہے اس کو ہی خوبصورتی کیسے لے کر آنی ہے یہاں پر بھی میک میں جب تک آپ اس میں بیٹھیں گے نہیں یہ دیکھیں اگر بٹو صاحب ہے نا تو یہ میٹمیٹنگ کارپیشن میں تجاوزاد کی افسر ہیں یہاں پر میک میں ارکیالوجی ساتھ چاہیے یہاں پر الائیڈ میک میں ساتھ سارے چاہیے یہاں پر ٹریفک چاہیے یہاں پر پولیس چاہیے یہاں پر الڈوی ایم چی کا عملہ چاہیے یہاں پر پی ایچے چاہیے اس پرگرام کے دواسط سے ہم لاہور ہائی کورٹ موزیز جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو لہور شہر میں اداروں کی آپس میں کولیبریشن نہیں ہے کمیونیکیشن نہیں ہے کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کھدائی ہو آ کر لیسکو نے اگر انڈرگراؤن تارے بچھانی ہے تو لیسکو بھی کسی ڈپارٹمنٹ کو ایمین پولیس ڈپارٹمنٹ کو ٹرافک پولیس کو نہیں دیتا کونفیڈنس میں نہیں لیتا اور جاری نہیں کہہ رہا تھے مراسطلے کہ ہم یہاں پر فلاں جگہ پر ہم کھدائی کرنے جا رہے ہیں تو کھدائی کی وجہ سے ٹرافک جام ہوگی یا لوگوں کو دشواری کا سامنا ہوگا یہ اداروں کی کولیبریشن یہاں پر لیکھ کرتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹرافک وارڈنس جو بابر محمود صاحب نے بتایا کہ سات سے آٹھ ٹرافک وارڈنس انہوں نے اپروف کروائے تھے اور یہاں پر ابھی ہم موجود ہیں ہمارا پورا عاملہ موجود ہے کولیبریشن نہیں ہے یہاں پر آج تجاوزات کا خاتمہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پارکنگ بے ہنگم ہے بے ہنگم ملٹیپل لیئرز ہیں یہاں پر اور پارکنگ کمپنی کا کوئی نمائندہ یہاں نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر ٹرافک پولیس ہے دیکھیں مدیہہ ابھی آج ہم پروگرم کریں گے کل دوبارہ بھی درہیں گے ویسے کی ویسی صورتیات نظر ہے اس وائے یہ کہ آج بھٹو صاحب نے کہا کہ ایک کیمپ لگا دیں گے اگر یہ کیمپ لگا کر میں پھر کہوں گا کہ ان کے دو بندے بیٹھنے سے نہیں کچھ بنے گا وہ دو بندوں کو یہی ڈر رہے گا کہ مجھے کوئی آکے مارے نہ یہاں پر پولیس ساتھ ہونی چاہیے ٹرافک کا عملہ ساتھ ہونا چاہیے یہاں پر پی ایچے کے بندے ساتھ ہونے چاہیے یہاں پر ایک ایک دکاندار کا نام ان کے پاس پوری لسٹ ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی دکاندار ہیں ان کو اس کے پاس جانے کی ضرورتی نہیں ہے یہ وہاں پر رام سے استقاسہ کٹیں پولیس کو دیں وہ پرچہ دیں یا متعلقہ یونین کو ساتھ ملا فٹو صاحب یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے ان نمائندگان کی سیکیورٹی کے لیے بھی پولیس بھی رکھیں اور زیادہ لوگ ہونے چاہیے اس کیمپ میں یہ جو ان کی تجویز ہے باقی الائی ڈپارٹمنٹ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سب سے جو ایشو بڑا ہے کہ جیسے یہ پارکنگ ہے اس کے بعد یہاں کی جو سیکیورٹی کے ایشو ہیں پولیس کا ایشو ہے باقی یہاں ٹریفک والا یہاں کوئی نہیں یہ اس وقت یہ سارے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے کیمپ میں سپیس ہو یہ سارے لوگ اپنا ایک نمائندہ بیٹھیں LWMC کا بھی نمائندہ بیٹھ ہو آپ فیلال یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے نمائندگان کو کیمپ میں بیٹھا آ سکتے ہیں باقی کی گرینٹی نہیں لے سکتے باقی باقی ڈپارٹمنٹ کو میں انشاءاللہ جو ہے نا بول لوں گا اور کال تک ہم کوشش کریں گے کہ ان کے لوگ بھی جو ہے نا ہمارے کیمپ میں آگے اچھا بابر محمود صاحب ہم یہ دیکھنے ہیں کہ یہ نا ایک کنٹری کا شہر ہے آپ کا ہارلوڈ یہاں پہ گرینری نہیں ہے پی ایچے کے لئے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ فوٹبات کتنے سکڑ کے ہیں جس مقصد کے لئے فوٹبات بنایا گیا تو وہ فوٹبات رائے نہیں ہے اچھا مطابق مرد با جائیں گے تو گاری پہ بھی جائیں گے تو گزر جائیں گے آپ کے آنے کی وجہ سے تجاوزت ختم ہوگی میں وہی دکھانا جا رہا ہوں کہ ابھی بھی سیڑھیاں باہر ہیں انہوں نے سیڑھیاں تھوڑی سائن بڑھ اتارے سیڑھیاں دبارہ لگیں آرزی سیڑھیاں لگا دیوں نے کہ دیکھیں جس چیز کے لئے جس مقصد کے لئے وہ پریشن کیا جاتا ہے وہ پریشن جونکہ دور رہ جاتا ہے اس کا مطلب ہے اندیا بھی ٹائم کا زیادہ ہمارے آنے کے ٹائم ہم تو صرف نشان دے کرنے آتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ پرسنل تھوڑی ہونا ہے ہم نے بتانا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے یہ کام کروا نہیں ہو رہا اچھا امران مرد صاحب ابھی میں بات کر رہی تھی ایک بات کہی تھی بابر صاحب بابر صاحب ایک بات یہ میں کر رہی تھی کہ یہ ایک کنکریٹ کا شہر ہے آپ کا ہاللوڈ یہاں پر گرینڈی نہیں ہے تو پی اے چے کیا خدمات سرندان دی سکتا ہے پی اے چے کیا صرف پاک سے رہی رہ گیا ہے یا پھر اس طرح کے جو ہماری بہت مشہور جگہیں ہیں ان کے لئے کیا یہ دیکھیں نا ادھر دونوں طرف چھتا ہوئے دونوں طرف نالا چھتا ہوئے پھوٹ پات کے اتنا سیاد ہے جیسے چینہ یا کوڑیا یا دوسرے ملکوں میں جائے تو ان کے اداروں کی طرف سے فٹ پاتوں پر گمبلے رکھے ہوتے ہیں بڑے بڑے سائج جس پر گرینی تو یہ گورنمنٹ پی ایچے کو اگر دلچسپی ہو سکتا ہے تو وہ یہ کام ہو جائیں گے پی ایچے کو دلچسپی نہیں یہ گمبلے رکھنے پر میں بابر صاحب کو یہاں پر کہوں گا آپ کا ماشاءاللہ تین سے چار زار یہاں پر ووٹر ہے آپ اگر چاہیں گے باہر نہیں آرہے آپ باہر نکلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں ساتھ لے کر چلیں ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر جس طرح کی آپ سب کی خواہش ہیں کہ ہاروڈ ایسا ہونا چاہیے آپ کی خواہش ہوں نہیں ہم سب کی مارکٹ ہے کیونکہ ہم سب لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں نہیں تیرا یہ ہم سب کی مارکٹ ہے آپ میری جو مارکٹ کی انتظامیاں کی ضرورت آپ پوری مجھے کر دیں خوبصورت ہاروڈ میں آپ کو دے دیتا ہوں دیکھیں بابر صاحب کی جو تجویز ہے کہ یہاں گملے رکھے جائیں پودے لگائیں جائیں یہ ساری چیزیں میں ذمہ داری لیتا ہوں ہم کار دیتے ہیں آپ بابر صاحب کو صرف اتنا کمیٹمنٹ لے لیں کہ یہ جتنی بیلڈنگ ہے جو بورڈ اتارنے کے بعد جو انا نظر آ رہی ہے اس وقت ان کے جو انا رینویشن اور پینٹ یہ کار دیں وہ کہہ تو رہے لیتا کو کہیں کہ تارے جو ہیں وہ اس کا خطرہ ہوگا جو پینٹ کرنے کے لئے مزدور آئے گے اس کی جان کو خطرہ ہوگا جس طرح کی آپ بیلڈنگیں چاہ رہے ہیں ایک تو آپ بورڈوں کے سید کی پروول دیں دوسرا واپٹا سے کہہ کہ یہ تاروں کے گچھے ختم کر دیں لیتا کو دیں یہ چیزیں جب تک تارے ختم نہیں ہوگی پر آپ پر خوبصورت کام نہیں ہو سکتا اور ہم آپ کو بہتری خوبصورت بنا کے دیں گے باندھ ہو سکتی ہے مینے دو مینے کا کام ہوگا اگر تو جان چھڑوانی ہے بارشیں ہو تو رنگ اتر جائے تو پھر تو دو چار دن میں کر دیں گے لیکن آپ چاہتے ہیں نا یہ رنگ دو چار سال رکے رہے اور اس پر نشان بھی نہ پڑے تو پھر اس کے لئے موقع دیں لیسکو پرپر کام کریں اور ہمیں ازادی سے کام کرنا دے پورا جال باندے گی یہاں پر لیسکو کو آج پتا ہوتا تو میں انشاءاللہ بلا لیتا بارہ لیں ہمیں لیسکو میں ڈیپٹی کمیشنل لاہور سالیہ سعید کو یہی کہنا جاتا ہوں کہ یہاں پر انتظامیاں جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اس حال روڑ کا حسن بحال کرنے کے لیے تیار ہے تذینوں رائش کرنے کے لیے تیار ہے صرف انتظامیاں یہ مدد مانگ رہی ہے اور ایم آر بھی ساتھ مجود ہیں ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی یہاں پر لیسکو کی تارے ہیں جو باہر گیارہ ہزار کیوی کی تارے ہیں کہیں پہ بھی جب تذینوں رائش کا کام ہوگا تو کوئی بھی بندہ یہاں پر کوئی ناگہانی موت کا سبب نہ بن جائے اس کے حوالے سے وہ کہلے کہ یہاں پر تمام جتنی بھی وائٹس ہیں ان کو پائپ لگا دیا جائیں تاں کہ کوئی بھی ایمرجنسی کال نہ کی جائے اور رام سے کام کیا جائے کینڈی ان کی یہ جو درہا سے اس کو منظور کیا جائے تاں کہ ہار روڈ کے جو مسائل ہیں یہ دور ہو سکے ہیں کیونکہ مجھے ایک بریک لینے ہیں میں نے ابھی آپ لوگوں کو کوئی واپس نہیں جانے دینا مگری تک یہاں پر خرے رکھنا ہے اور آپ کو دکھانا ہے وافٹا کی میر بڑھنی پورے بزار میں سٹریل لگی ہے اور ایک بھی نہیں جلتی ہوگی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مگری تک ہم یہاں پر سٹیر کریں اور جتنی بھی لیسکو کی جانب سے سٹریل لائٹس لگی ہیں وہ ایک بھی نہیں جل رہی ہوگی ناظرین یہ ہال روڈ جو ہے اس کے ہم نے آپ کو کچھ ایسے حقائق جو کہ چھپے ہوئے حقائق ہیں وہ ہم سامنے لے کر آئے ہیں اور ایسے حقائق جن کو انتظامیہ کے توجہ کی ضرورت ہے ایسے حقائق سامنے لے کر آئے ہیں اب اس میں ہم نے رہنمائی کی ہے موزز عدالت کی بھی اور ڈی سی آفیس کی بھی اور ہم نے میٹرپولیجن کارپوریشن اور لیسکو کو تمام تر جو پیغامات ہیں وہ اپنے پرگرام کی تواسط سے ہم نے بھیجے ہیں پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے ہیں اب ہمارے ساتھ رہیے تیسرے حصے میں پرگرام کی ہم آپ کو دکھائیں گے تجاوزاد کا خاتمہ کس طرح سے یہاں پر ممکن منایا گیا ہے